سپریم کورٹ سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخلت کی گئی کیا پارلیمان کہہ سکتی ہے کہ کمیٹی میں تین نہیں پانچ ججز ہوں شاہین چھا گئے نئی تاریخ رکھن کر دی سنسنی خریص مقابلے کے بعد شلنکہ کو چھے وکٹوں سے شکر شاہینوں نے تین سو پینٹالیس رنس کا بڑا حدف انچاس نے اور میں پورا کر لیا عبداللہ شفیق اور محمد رزوان کی ذمہ دارانہ بیٹنگ شاندار سنچریاں سپور کی دونوں کھلاریوں کے درمیان ایک سو چرہت کا رنس کی بڑی شراکت قائم محمد رزوان ایک سو اکتیس عبداللہ شفیق نے ایک سو تیرہ رنس بنائے رزوان کی عبداللہ شفیق کے بعد ساؤس شکیل کے ساتھ بھی پچانوے رنس کی شراکت داری ساؤس شکیل 31 رنس پر آؤٹ ہوئے امام الحق نے بارہ بابر آزم نے دس رنس بنائے شلنکہ نے پہلے کھیلتے ہوئے نومیٹوں کے نقصان پر 344 رنس بنائے تھے محمد رزوان کو میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا شاہینوں کی فتح کے ساتھ ہی ہیدراباد کا گراؤن پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھا مسلمک نون کے قائد نواز شیف کی وطن واپسی کا سفر شروع دبائی سے پاکستان کے لئے خصوصی تیارہ بک کرا لیا تیارے کو امید پاکستان کا نام دیا جائے گا پرواز میں ڈیر سو افرات کی گونجائش ہے عمرہ کے دائیگی کے لئے نواز شیف لندن سے سعودی عرب ربانہ ہوں گے ایک ہفتہ قیام میں متعدد اہاں مراقاتیں کریں گے سترہ یا اٹھارہ اکتوبر کو دبائی پہنچیں گے تین دن قیام کے بعد لاہور کے لئے ربانہ ہوں گے دبائی سے لیگی کارکنان اور صحافیوں کے ساتھ پر ربانہ ہوں گے نواز شیف کی دبائی بھی متعدد ملاقاتیں تیہے دبائی سے اسلامباد پہنچ کر آدھے گھنٹے بعد پرواز لاہور جائے گی تابق وزرعظم منارے پاکستان پر جلسے سے خیطاب کریں گے مزرعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ملکی معاشی اقتصادی صورتحال سمیت آہام امور پر خور ہوگا امن عامان کی صورتحال ذریع بحث آئے گی ڈیپٹی چرمن نیب کی تقرری کی منظوری دی جائے گی نیب کی پروسٹیکیوٹ جنرل کی تقرری کی منظوری بیجنڈے کا حصہ ای سی سی اور نیچکاری کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسطیق ہوگی فیصل آباد کے نواہی علاقے سے لاپتہ سات سالہ بچی کی لاش کھیتوں سے برامت بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد کپی کیا گیا لواہکین اور اہل علاقہ کا سمندی روڈ بلوکر کے احتجاز ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ پولیس نے بچے کی والد کی مدیگت میں اخواہ کا مقدمہ درش کیا تھا مہگ فاطمہ گزشتہ روز گھر سے باہر کھیلتے ویلا پتہ ہوئی تھی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ ایک پیسہ سستہ دو سو نواسی روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ روزشتہ روز ڈالر دو سو اسٹی روپے ایک آون پیسے پر بند ہوا تھا اور ورلڈ کپ میں آج میزبان بھارت افغانستان کا سامنا کرے گا دونوں ٹیم ایورنچ چٹلے کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیٹھ بجے انیکشن ہوں گی بھارت نے اپنے پہلے میچ میں آسٹریلیا کو شہ وکٹوں سے شکست دی افغانستان کی ٹیم کو پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے شہ وکٹوں سے ہرائیا اب تک ہونے والے ون ڈے ماچز میں بھارت کا پلڑا بھاری گزشتہ روز ہونے والے ماچ میں انگلن نے بنگلہ دیش کو 137 رن سے شکست دی 350 رنز کی تاکوب میں بنگال ٹائگرز 227 رنز پر دھیر ہو گئے